بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوشمدید کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے موٹسیکل کو ویلنگ کے لیے کس طرح آپ خود تیار کر سکتے ہو چاہے وہ سی جی وانٹو فائف ہو یا سی جی سیونٹی ہو تو آپ اس کو ویلنگ کے لیے کس طرح تیار کر سکتے ہو تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب جو ہے ویڈیو ڈیلی آیا کرے گی اور زبردست ویڈیو آیا کرے گی ٹھیک ہے تو دوستو چلیئے ویڈیو شروع کریں تو دوستو جیسا کہ آپ کو یہ بائیک ایک نظر آ رہا ہے یہ بالکل اپنی جینئر کنڈیشن پہ ہے اس کو ہم نے ویلنگ کے لیے نہیں تیار گیا تو میں نے جو ہے بائیک ویلنگ کے لیے جو پریکٹیکل ویڈیو بنانی تھی لیکن پریکٹیکل ویڈیو جو ہے وہ نہیں بنا سکا ٹھیک ہے تو بہت سے دوست جو ہے وہ ویڈس اپ پہ اور کالز وغیرہ بھی کر رہے ہیں کہ یار جلدی ویلنگ کے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دو تو میں نے آپ دوستو کو پہلے ہی بتا دیا تھا ویلنگ کی ویڈیو کا تو اس لیے دوست جو ہے وہ کالیں وغیرہ کرتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو کو بنانے جا رہے ہیں تو دوستو ابھی میں آپ کو یہ تھوڑا قریب جا کے دکھاتا ہوں یہ جیسے بائیک کا اینڈل جو ہے یہ ابھی جینئر کنڈیشن پہ ہے جب بھی آپ نے بائیک ویلنگ کے لیے تیار کرانی ہے تو سب سے پہلے جو اینڈل ہے یہ چھوٹا ڈالیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد دوستو یہ آ جاتی ہے شاہ کان ان کو آپ نے اتار دینا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر والا بھی اتار دیں گے یہ نیچے والا گلاس ہے اس کو بھی اتار دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو نارمل کنڈیشن میں لے گئے آنا یعنی کہ یہ نہیں ہوگی تو بائیک آگے سے ہولا ہو جائے گا اس کا وزن جو ہے وہ آگے سے کم ہو جائے گا تو یہ جو ہے یہ آپ نے نہیں اتارنا کیونکہ ویلنگ کرتے کرتے کبھی بائیک گر بھی سکتا ہے تو یہ فیدامان ثابت ہوتا ہے یہ آپ نے نہیں اتارنا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو سیفگارڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس کی ایڈل ایڈ ہے ایڈل ایڈ کو آپ نے اتار دینا ہے جب یہ اتاریں گے تو ایڈل ایڈ جو ہے وہ خود بخود ہی اتر جائے گی اس کے بعد یہ میٹر ہے میٹر کو آپ نے اتار دینا میٹر کو اتارنے کے بعد یہاں پہ ایک آپ کو پلیٹ مل جائے گی مارکیٹ سے وہ آپ نے لگا دینی ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کے بعد جی اس کا مرگارڈ کی بار ہی آ جاتی ہے مرگارڈ بھی آپ نے اتار دینا یہ والا اس کی جگہ آپ نے کچھ بھی نہ لگانا تو بعد میں آپ نے یہ چیزیں اپنے پاس ہی رکھنی ہے بعد میں آپ اپنے بائیک کو صحیح کنڈیشن میں بھی لا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی انجن مین چیز جو ہوتی ہے انجن ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے نیکسٹ یعنی کہ لاسٹ میں بھائی کچھ آپ کو چیزیں جو بتانا چاہتا ہوں تو وہ انشاءاللہ بتاؤں گا تو انجن جو ہے وہ بالکل اچھا ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آئل وغیرہ اس کا ٹیوننگ شوننگ یہ سب کچھ اس کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آگے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ اتار دینی ہے ٹھیک ہے آگے سے اس طرح اگر بھائی کو ہو جائے گا اب چلتے ہیں یہ پیچھے کی طرف تو یہ ٹینکی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں یہ ٹینکی اس کی جینین جو ہوتی ہے یہ آپ نے اتار دینی ہے ٹھیک ہے اس کی چھوٹی ٹینکی مل جاتی ہے وہ آپ نے لگانی ہے وہ آپ کو مل جائے گی مارکٹ سے ایزی لی تو اس کے ٹپے وغیرہ یہ آپ نے نہیں لگانی ہے یہ اتار دینے ہے تو یہ سولہ مارڈل راوی بائیک ہے اس کا ہم تھوڑا آپ کو ریویو بھی کراتے ہیں تو اس کے بعد یہ جالیاں لگی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ نے اتار دینی ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ آپ نے یہ کلی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لگا دینے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ سلنسر آ جاتا ہے سلنسر کی باری تو سلنسر جو ہے یہ آپ نے اتار دینی ہے تو اس کی جگہ پہ ایک اور سلنسر ملتا ہے جو کہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ویلنگ کے لیے اوپر اٹھاؤ گے تو یہ سلنسر نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سلنسر جو ہے وہ آپ نے چھوٹا لے لینا ہے چھوٹا سلنسر لے کے بینسری والا اس کی ایک تو آواز زیادہ ہو جائے گی تو وہ سلنسر آپ نے لے لے ٹھیک ہے اس کے بعد سیڈ بھی اس کی جو ہے وہ مارکیٹ سے چھوٹی مل جاتی ہے وہ تقریباً اتنی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے سے آپ اندازہ لگائیں تو یعنی کہ آف ہوتی ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اتنی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو مل جائے گی ایزی لی آپ وہ لے لیں اس کے بعد شاکھ جو ہے یہ آپ کے بالکل صحیح ہونے چاہیے صحیح کنڈیشن میں ہونے چاہیے یہ پچھلا مڑگار جو ہے یہ بھی آپ نے اتار دینا ہے ٹھیک ہے دوستو جب آپ ویلنگ کے لیے اس کو اوپر بائیک کو اٹھائیں گے تو یہ مڑگار جو ہے یہ نیچے لگے گا زمین کے ساتھ جیسے یہ ٹکرائے گا تو مڑگار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کی ویلنگ کو خراب کر دے گا یہ پچھلی لیٹ وغیرہ یہ سب کچھ اتار دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی بریکس یہ آپ نے ٹائٹ رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ ویلنگ کر رہے ہیں تو بریک ہی نہ لگ رہی ہو بریکیں اس کی دونوں جو ہے وہ زبردست کنڈیشن میں ہو تو دوستو یہ کچھ ٹپس تھی جو کہ میں نے آپ کو بتانی تھی اس ویڈیو میں تو اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو آرہی ہے وہ آرہی ہے کہ صبح کے ٹائم بہت سے دوستوں نے کالے میں کیا ہے وارٹس اپ پہ بھی میسے کیا ہے کہ یار صبح کے ٹائم بائک جوہ سٹارڈ ہی نہیں ہو رہا تو چوک دیتے ہیں پھر پتہ نہیں بیس تیس کیکیں لیتا ہے پھر جا کے سٹارڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے صبح انشاءاللہ ویڈیو اپلوٹ ہو جائے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں